اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے انہیں یہودیوں نے اپنے خیال مسئولی پر چاہ دیا لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا سَنَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَاكِن شُبْحَلَهُ بَلْ رَفَعُ اللَّهُ الْاِلَيْهُ اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا اور احادیث سے صحیحا جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہیں وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑا سرغنا جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا مسیح الدجال اسے حضرت مسیح قتل کریں گے لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے یخرجون ناسم من المشرق یعنی سلطانہو مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے خوراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں خوراسان سے سیاہ عالم چلیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا سندھ و ہند سندھ ایک مکمل ملک تھا ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا یہ راج پتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند دریائے سندھ چلا رہا ہے یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں یہ سب ایک علیدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا اور نمبر دو یاد کیجئے اس زمانے میں خوراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا ٹو تھر تھوڑا سا حصہ ایران کا اور جہاں تک میں تحقید کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ خاص طور پر مالا گن ڈیویزن جو اس خوراسان میں شامل ہے خوراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروسلم میں نصب ہوں گے یہاں بھی ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے پہلے بھی یروسلم ہم سے چھینہ تھا کس نے چھینہ تھا عیسائیوں نے کروسیڈرز واپس کون لیا کس نے لیا عربوں میں دم نہیں تھا عرب ایاسیوں کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے تھے واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی کرد کرد خون اب دوبارہ یروسلم لیا جا چکا چھینہ کن سے گیا عربوں سے عرب واپس لے سکتے ہیں کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے جو سازش کی گئی جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں فسایا گیا صد دام سو جال دام کہتے ہیں جال کو سب سو ست دام اس میں جو فسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا ساپ کو گلوا لیا اور ہے ہی کون اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا زخیرہ موجود ہے اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ کتنا دباؤ اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا یہ تو سب ہی مانتے ہیں کیپ کر دیا گیا روک دیا گیا آگے تو نہیں بڑھ رہا یہ تو سب ہی مانتے ہیں رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ لے لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے یہودیوں کے پاس زخیرہ موجود سب جانتے ہیں بہرحال یہ جان لیجئے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان حالات بہت خراب ہیں ہمارے اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تحت دیت نہیں لگا کرتی ہے سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن دس میں دس نبوی ہجرت سے تین سال پہلے دھائی سال پہلے کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی دس برس ہو چکے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے اور ابھی تک بمشکل سوا سو آدمی ہے اپنے بل پر اپنے طاقت پر مکہ میں رہ بھی نہیں سکتے کیسے ہو جائے گا کہاں سے ہو جائے گا میں آج پوچھتا ہوں کوئی سر بتائے کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے اس ماحول میں لے جائیے اگلے تین سال میں کیا ہو گیا پہلے سال چھے اگلے سال بارہ اس سے اگلے سال بہتر اور بیعت اقبع ثانیہ ہجرت اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیسیت شروع ہو گیا انیسییٹیو تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعادیٰ کی قدرت اللہ کی مشیط یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا اور تمام دنیا میں ہوگا ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا جیسے حضور کے زمانے میں ہوا اگر بیعت وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا جزیرہ لمائے عرب میں ہوا پھر حضور کے امتی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہے عثمان ہے صحابہ اکرام کی فوجیں نکلی ہیں امتی ہیں امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسی ہوئی اب بھی یہی ہوگا کسی ایک علاقے میں ہوگا میرا گمان ہے میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا گمان بھی میرا ان حادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتاب کے اندر علامہ اقبال نے بھی انہی کی حوالے سے کئی کہا ہے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ میری زندگی میں نہ ہو آپ کی زندگی میں نہ ہو کوئی پرواں نہیں حضرت حمزہ تو سعید ہو گئے غزوہ احد میں پانچ سال کے بعد حضور مکہ میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے حضرت حمزہ کی نگاہوں نے ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں وہ تو ہمیں معلوم نہیں بات صحابہ شہید کر دیا گیا مکہ ہی میں بہت بڑی کامیابی اپنی جان لگا دیں اپنے آپ کو کھپا دیں اپنے آپ کو مٹا دیں جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے ہماری ہٹیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں اس پر تعمیر ہو خلافت علا منحاج نبو واقع ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں یہی بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ ہوگا میں نے ارس کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں اور چار سو برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہی سے ہوگا ایک ہزار برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے گیاروی صدی کا مجدد عاظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے سرہند میں ہندوستان میں باروی صدی کا مجدد عاظم شاہب علی اللہ دیلی کہاں دفن ہے دیلی میں تیروی صدی کا مجدد عاظم سید احمد بریلی ان کے جو قبر بھی معلوم نہیں ہے لیکن ان کا خون جذب ہوا دریا کنہار میں اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر چودھوی صدی کے مجدد عاظم شیخ الہند لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے آعظم رجال علامہ اقمال جیسا مفکر مولانا مودودی جیسا مصنف مولانا علیاس جیسا مبلغ کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ میں کل کہیں ارز کر رہا تھا دیکھئے پہلے جہے ایک ہزار برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا مہین الدین حجبیری باہر سے آ رہے ہیں شیخ علی حجبیری باہر سے آ رہے ہیں سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے ایران سے چلے آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی گیارویں سدی شروع ہوئی ریورس ہو گیا آرڈر اب سلسلہ مجددیہ نقص بندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے پورا افغانستان پورا ترکستان تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد یہاں تک کہ سائپرس جزیرہ قبرس پورا ترکی جو ابھی ہے موجودہ ترکی سلسلہ مجددیہ نقص بندیہ کہاں سے چلا ہندوستان سے پھیل گیا پورے آرڈر میں اسلام مفکر علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ علی اللہ دے ہوئی خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جہاں میں شہادت نوش کیا سیکڑوں ہمارے مجاہدین پھر چودویں صدی میں اقبال جیسا مفکر محدودی جیسا دوبارہ دور آ رہا ہوں مصنف مولانا علیاس جیسا مبلغ مجھے تو کئی نظر نہیں آتا تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے کہیں اسلام کا نام نہیں لگا نہ سوکارنوں نے نعرہ لگایا نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا اردوں نے بھی عرب لیشنلزم کا نعرہ لگایا اسلام کا نعرہ نہیں تحریک پاکستان میں نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سباز کر چکا ہوں تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں صرف برعظیم پاکو ہند میں اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے گاندی شامل ہوا پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو آپ کیا کرتے ہیں مدعی سست گواچست نوٹ کرنے کی بات ہے کچھ آثار ہیں چار سو سال کی تاریخ ہے بتا رہی ہے پاکستان کا قیام خود ایک موجزہ یہ ساری چیزیں مشیعت عزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش قدمہ ہے پیش خیمہ ہے